اسلام علیکم پیارے بین بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے ہم ہی دیکھ رس ہوں گے الحمدللہ الحمدلہ بلک کی ٹھیک ہے تو جی آج کا میرا ٹھیک ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنا چاہاں سبسکرائب کر لینا ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی ہوگی تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم نے جہنا آج میں نے اپنا سار اسمان باہر نکالا ہوئے تو صفائی بھی کر رہی تھی تو میں نے کہا دوبارہ سے سیٹنگ کر دوں کیونکہ پہلے شروع سے لے کر آب تک میں نے جتنی بھی شاپنگ کیا آج انشاءاللہ آپ کو دکھ رہا ہوں گے کتنے سارے بلتن دیئے تھے کیا کچھ ہویا تو سارے کپڑے آج باہر بکھرے پڑے ہیں تو میں نے کہا دوبارہ سے جب سے مقدس پیدا ہوئی ہے تو زیادہ سیٹنگ نہیں کی تھی آج اس لیے میں نے کہا سارے دوبارہ سے سیٹ کر کے بلتن بھی رکھیں جو کام کے ہیں وہ نکال لوں جو کام کے نہیں ہیں وہ علیدہ سے رکھ لیں تو اس وجہ سے سارا بھی کام دکھرا پڑا مقدس کو ابھی چلا کے آئی ہیں تو میں نے کہا اپنے بھن کو اس علاج بھی شیئر کر لیں تو انشاءاللہ آج چل کے آپ کو سارے باتیں بھی شیئر کریں گے ایک چاک چیز لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے تو دکھ سانس ات رہنا ہے اور الحمدلللہ آج موسم بہت اکسا دیکھ سانس اکلی ہوئی ہے وہ بازہ ہوئے بازہ ہوئے وہ دکھیں اب موسم جانے کافی چینج ہو گیا ہے روپ نکل آتی ہے کیونکہ اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا جہمیوکہ فتم ہو گیا فرولی کا شروع ہو اور مہارچ کا مہینہ ہے اس میں تکھے رہے سے بھی موسم بلکل خواف ہو جاتا ہے تو دی جیسے ہی سب دیا شروع ہوتی ہے نا یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے کتنے سالے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس سائے کو دیکھیں کوئی ہمارے گھر میں تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے ایسے سمجھے پورے علاقے میں ہی نہیں کھاتا ہے جو کھاتے ہیں وہ تو انہیں کے لئے آتے نہیں ہیں ہم نے تو کہا ہے کہ آپ کو یہ لے جائیں اس کا دل کر رہا ہے بہن بھائی کہتے ہیں توڑ کے بیج دیا کریں ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں وہ کھڑا ہے کتنا وہ موٹا موٹا ہے آپ پکے ہوئے آپ دو دیں ان کو پاڑ دیں اس کے بعد پک جوانا ہے بہت زیادہ لگے ہیں بہت زیادہ چلا جی پوچھیں گے کس سے آگے کس نے کھانے ہوئے تو ان کو بجوا دیں جو کہ نہیں بجوا کہہ دیں کہ وہ آئیں خود توڑ کے لے جائیں جہاں سے جس نے کھانے میں ان کو کہہ دیتے ہیں وہ آکے لے جائیں گے ہمارے علاقے کو اچھا 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 ایسے زائے ہو جائیں گے ہم تو نہیں خاتنا صحیح بات ہے اچھا اچھا ہم نے دیا جو ہے جب ہم ویڈے شروع کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں جو سمان کام کا ہے کام کا اچھا کوئی یوز ہون ہے جو یہ جو ہم رات دیتے ہیں اس میں ہم روٹے آکھا کر رہے ہیں اچھا یوز جو کرنا ہو نا ٹھیک ہے نا وہ رکھ دو باہر نکال کے باقی کو سمیٹھ کے رکھ دو فضول چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے پانی شانی بھرنے کے لئے ویسے بھی ضرورت پڑتا ہے وہ پڑھا ہوا ہے پانی گرم کرتے رہی ہے ایک چھوٹا کلر بھی نکال لے یہ ضرورت پڑے گا آگے سے گرمیاں آ رہی ہیں سردیاں تو نہیں آ رہی سارے سامان کو اچھے طریقے سے تو یہ جو شاپنگ کرتے رہے ہیں ہماری یہ شاپنگ ارجیسٹ نہیں ہو رہی تھی ابھی جو سامان ضرورت کا تھا وہ تو ہم نے تقریبا لے لی ہے جیسے یہ پلیٹ ہے اکثر آپ بہن بھائیوں نے دیکھا ہوگا سابرا استعمال نہیں کرتی یہ میں نے اس کو لے کے دی تھی جب اکثر میں برگر وغیرہ لے کے آتا ہوں یا کوئی مچھلی کا پیس لے کے آتا ہوں تو رائتہ ڈال کے بندہ آرام سے استعمال کرتا ہے لیکن آپ نے یہ سابرا کے ہاتھ میں نہیں دیکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ مجھے کہتی ہے یہ ایک منٹ میں بتاتا ہوں یہ مجھے کہتی ہے ایک پیالی اٹھا دو ایک پلیٹ اٹھا دو یہ برا لگتا ہے میری باس انہوں ایک چیز ہوتی ہے جو استعمال کرنے کے لئے ہوتی ہے آپ یہ والا نکال کے رکھ دو کیا اس دنیا سے ہم نے سب کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے یہ سمان یہی پڑا رہتا ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے کچھ بھی استعمال نہیں کرتا تو سمان لوگ پھر استعمال کرتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم خود استعمال کر لیں مقدس بھی اٹھنے والی ہے تو بھی ابھی سمان سارا سچ کے چھو رکھ دیا جو کام کا سب وہ رکھ دیا جو کام کرنا ہی سب وہ علیہ دا کرتے دے دی وہ نکالا تھا بہتی ہوں اس کو بھی میں دھوکے رکھ دیا گرمی آ رہے تھا تو انجوری چلو کا بنا کرنا وہ سمدی سواب کی ہو رہا ہے سردی بالا سردی بالا آ رہا ہے مجھے لگتا ہے گرمی آ رہی ہے آپ کہتے ہو سردی آ رہی ہے کتہ رہا ہے بادل ہا تھوڑے تھوڑے ذرا آج تھوڑا سا بہن بھائیوں کو تھوڑا سا ادھر ایک کچھ باتیں ہیں کچھ اہم انشاءاللہ وہ ویڈیو کی آخر میں انشاءاللہ آج شیئر کریں گے تھوڑا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو بہت اہم باتیں ہیں جو ضروری کرنی ہے کچھ سوالات ایسے ہیں جو بہن بھائی ہمارے مطلب چینل پہ آ کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا جواب ضرور آپ بہن بھائیوں کو دیں گے آج تو ابھی فی الحال تھوڑا بہت روٹین آپ بہن بھائیوں سے شیئر کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ جواب دیں گے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا ٹھیک ہے جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہیں مسکوراتے رہیں امی جان بھی سو رہی ہیں تو ابھی دھوک بہت اچھی نکلے ہوئی ہے مقدس بہت دور سے میں آپ کو مقدس کو دکھاتا ہوں اندر جا کے یقین کریں مزے لگائے ہوئے ہیں اس نے پورے بیڈ پہ یہ دیکھیں یہ سابرہ بیگم کی جو بیٹی ہے اور میری الحمدللہ یہ دیکھیں آپ چیک کریں میں نے دونوں کمبل اوپر سے اڑھے ہیں لیکن یہ دیکھیں ٹانگیں مار رہی ہے اور مزے سے کھیر رہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں واہ کیا بات ہے تو آج چار پائی باہر نکال دی ہے ہم نے تھوڑی بہت چیننگ کی ہے اور یہ آج کل صندوق کا ٹائم نہیں ہے تو سابرہ کی وش ہے کہ مجھے روم بنوا کے دے میں نے کہا صبر کرو ابھی ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ روم بھی بنواتے ہیں باقی مقدس کا یہ والا دل جو نا یہ نکال کے رکھ دی ہے کیونکہ اب یہ اس پہ جو نا بیٹ پہ اگر ہم سوئے مزے سے اور یہ والا سمان جو ہے یہ دیکھیں ہم نے اوپر علماری والی جگہ پہ فٹ کر دی ہے تو انشاءاللہ پھر جب آپ ضرورت پڑے گی کیونکہ اٹھا لیا کریں گے وقتی طور پر اور صندوق جو ہے نا امی جان کی صندوقیں ہیں لیکن ہم امی جان کے کپڑے نہیں پھر بار بار اٹھانے پڑتے ہیں ہاں اور چیز اٹھانی پڑتی ہے ہم نہیں چاہتے اور ہمارے روم میں فلوال آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ہمارا روم ہے یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم صدوق رکھ سکیں ٹھیک ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو دوسرا روم بنوائیں گے اس میں میں علماری بنواؤں گا ٹھیک ہے اس پہ انشاءاللہ سابرا تو یہ کہتے ہیں کہ سمپل سا مجھے روم بنا کے دے دو لیکن میرا یہی آگے سوچ ہے کہ اس میں اب صدوقوں کا ٹائم نہیں رہا پرانی صدوقوں کا ٹھیک ہے نا اس میں علماری بنائیں گے بستر بھی اس میں رکھا کریں گے کپڑے بھی اس میں رکھا کریں گے برطن بھی اس میں رکھا کریں گے یہ ہمارا ہوگا صرف لیونگ روم وہاں پہ دو چار بائیں ڈال کے گرمیوں میں وہاں پہ اور سردیوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے نا اس طرح انشاءاللہ میں صابرہ بعض دفعہ کومنٹ پڑتی ہے بعض دفعہ نہیں پڑتی تو صابرہ کچھ بہن بھائی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس جو بھی سیچویشن بن رہی ہے یا جو بھی صورتحال ہے اب آپ کا ان بچوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا کیا آپ ان بچوں کی بات نہیں کرتی اس کی کیا وجہ ہے آپ بتائیں ذرا ان بچوں کی بات آپ کیوں نہیں کرتی بہن بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ایک ماں جو ہے نا ان بچوں کو بھول گئی ہے ان بچوں کی بات بتائیں ایک اگلا سوال ہے وہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کے لئے میں جو چیز اپنے لیے لیتی اپنی بچی کے لیے لیتی ان بچوں کے لیے ویسے ہی لیتی اور اگر میں ان کی بات کرتی ہوں تو ہمارے خلاف ایک تو بہت زیادہ ویڈیو ڈالتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بھی پرواہ نہیں ہے ہمارے بچوں کو جو پھر وہ ٹینشن دیتے ہیں اس وجہ سے میں بچوں کی زیادہ بات نہیں کرتی صحیح بات ہے جو اس من میں ہم کالیتی ہے اگر میں ویڈیو میں دکھاؤں تو وہ ایک دن بھی بچوں کو نہیں پہننے دیں گے پکی بات ہے تو اس وجہ سے صرف میں جو ہے نا تو یہ میں نے یہ دیکھی لوگوں کو نہیں دھلکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں میں یہ بچوں کی پرواہ ہے یعنی میں بچوں کی خوش سوٹی ہوں کیونکہ اگر میں چیز دکھا کے ان کو دوں پھر تو سب یہ کہیں گے کہ شو کر کے دکھا کے دے رہے کہ میں احسان کر رہی ہوں احسان کر رہی ہوں تو اس وجہ سے جو چیز میرا دل کرتا ہے میں ان کو لیکن بھی جواہ دیتی ہوں بہت اچھا باقی میرے بچے باقی نیکسٹ کوئیسٹن یہ ہے کہ ہم کسی کے اگینسٹ ہیں یا ہمیں کسی کے اوپر باتیں کرنے کی اب ضرورت ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی پہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں مقافاتِ عمل ہے جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا جو ہوا ہے یا اب بھی ہونے والا ہے یہ تو کچھ نہیں پتا اگر ہمارے اندر نیت ہماری خراب ہے ہم چور ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے مطلب یہ کہ ہمارے کوئی بھی مطلب غلط مقاصد تھے ٹھیک ہے تو یقیناً ہمیں وہ بھکتنا پڑے گا چاہے وہ سابرہ ہے ایک نہ ایک دن جو انسان غلط سوچ رکھتا ہے یا کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے آنے والے وقت میں اسے اس جو نا وقت کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے بندے بندے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے آج ہمارے ملک کی صورتحال دیکھ لیں جو ظلم و شکار ظلم و ستم کا شکار ہے کل کو وہی ایک دن سر براہ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو وقت ایک جیسا ہرگز نہیں رہتا ہمیشہ وقت کو اچھا کر کے اور نیت صاف کر کے گزارنا چاہیے انسان کا انسان کو احساس بھی ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتے جو ہے نا یہ بنتے بڑی مشکل سے ہیں بڑی مشکل سے یہ رشتے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بگڑتے ہیں نا ان میں تھوڑی سی چھوٹی سی بات کو لے کے نا رشتے بگڑ جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے رشتوں کو نا تھوڑی ڈھیل دیا کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا دیکھا کریں کہ ہم جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کیا آنے والے وقت میں ہمارا ہمارے یہ فیصلے ہمیں کہیں ایسی جگہ نہ لے جائیں کہ ہمارے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو تو کوشش کریں جو ہمارے خلاب بھی ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں وقت تو گزر جاتا ہے لیکن یہ چیزیں پھر بعد میں ہتھیں نہیں چڑھتی ٹھیک ہے نا تو باقی کسی کی لڑائی جگڑے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی ہم کوئی بات کرنا نہ چاہتے کل کرنا چاہتے تھے نہ آج کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے ہمارا کوئی بات کرنے کا جو ہے نا جو 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 جواب دیتے ہیں ہم ان کا جواب دیں چو چار کومنٹ آئے تھے میرے پاس کہ یہ کیا ہو معاملات ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا کہ بس ہم انشاءاللہ ویڈیو میں بتا دیں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں رہا بس یہ ضرور کم ہی کہ جو ہمارے ساتھ کرتے تھے اور ہم سے صفائیہ مانتے تھے نا آج وہ خود صفائیہ دے رہے ہیں بس وہ وقت کی بات میں کہتا ہوں نا کہ مقافات عمل ہے جو کسی کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے قدرتی طور پر ہوتا ہے ہم چاہے نہ بھی کریں تو اس کے علاوہ ہر کسی کی جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ راز بھی ہوتے ہیں سب سے برا کام جو یہ ہے نا کہ کسی کے راز کو فاش کرنا کسی کے عیب کو لوگوں تک پہنچانا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ عیب دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات تو ہے ہر انسان کے ہم میں بھی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں ہر انسان میں برایاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو صدارنے کی کوشش کرتا ہے آنے والے وقت میں انسان کے پاس جو ہے نا موقع ہوتا ہے کہ وہ ان غلطیوں کو صدار کے کچھ سیکھ لے ٹھیک ہے آنے والے وقت میں وہ غلطیاں نہ کریں جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جائے تو ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں ان کو صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی ہمارا کسی قسم کا کوئی کسی کے بارے میں برے خیالات نہیں ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے چاہے وہ ہمارے مخالفین ہیں یا ہمیں دیکھنے والے بہن بھائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عزیز حب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا تاہا فرمائے آمین چلو ٹھیک ہے میں جی اپنا نیسا شیئر کریں جو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملے گے پر تک چاہتی جی اللہ حافظ